interesting conversation آپ کے لئے لے کے آتے ہیں آپ بزار کو اگر ریگلری دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ paint سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف دو بڑی established companies برجر paints اور آپ کا Asian paints کہ جو shareholders ہیں وہ تھوڑا اس بات کو لے کے نروس ہیں کہ ایک طرف تو crude oil price جو بہت بڑا raw material provider ہے وہ نیچے نہیں آ رہا ہے دوسری طرف بڑے بڑے companies اس کے اندر اتر رہے ہیں جیسے کی grassom اور انہوں نے اپنا کیپیکس بڑھاتے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ comparative landscape یہاں سے اور زیادہ کڑک ہو جائے گی تو ہم paint سیکٹر میں بات کریں گے demand trends کی آئے کیونکہ لوگ اپنا گھر improve کروا رہے ہیں covid کے بعد سے ایک بہت بڑی phenomena ہم نے دیش میں دیکھی تو ہم آج ہم نے سوچا کہ ایسے expert کو لے کے آئے جو دیرے دیرے وہ بھی اس اس field میں کافی اپنا business بنانا چاہتے ہیں جی ایس جی بلو paints بہت بڑی دگج کمپنی ہے سٹیل کے energy کے space میں اور اب وہ paints کے بزنس میں بہت expand کر رہے ہیں ان کے managing director and CEO Mr. Sundarishan ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے لیے analyze کرنے کے لیے کہ اس سمیں industry میں کس طرح کی forces apply ہو رہی ہیں اور play ہو رہی ہیں Sundarishan جی بہت بہت دھنیواد the E.T.N.O. سودیش پہ ہم سے بات کرنے کے لیے میں کسی particular company کے اوپر آپ سے tip پڑی نہیں لوں گا لیکن میں competitive landscape پہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ بھی اپنا business دھیرے دھیرے بڑھا رہے کتنا زیادہ tough ہے یہ market اپنا market share بڑھانے کے لیے نمستر and a very good morning to others you in the viewers paint market جو ہے بڑھا ہے and a market جو ہے last ڈو دھین ڈیکیٹ سے دشک سے اور آگے بھی امید ہے کہ یہ اچھا سا growth رہے گا اور ہماری estimation سے یہ double digit growth continue کرے گا and کیونکہ یہ کافی organized industry ہے and اس میں کافی سمیں سے کوئی بڑا گروپ یا کوئی نیا گروپ نہیں آیا ہے تو ہم نے تین سال پہلے اس میں قدم رکھا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ paint as an industry کیونکہ یہ بڑھ رہی ہے organized ہے and اس میں growth ہے تو میرے خیال سے اور لوگ اس میں آ رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں اگر یہ بتانا چاہیں ہمیں کہ کسی بڑی company کو 10% market share اگر gain کرنا ہے paint industry میں کتنا سمیں لگتا ہے capacities بنانے میں distribution set کرنے میں اور اس کے بعد جا کے یہ trust بنانے میں کی client اور customers جو ہے آپ کا product لینا شروع کریں کہ یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ یہ جو view آ رہا ہے کہ نئے place آکے بہت بڑا market share gain کرنے ہیں contemporary سے یہ کتنا سچ ہے اور کتنا reasonable ہے یہ وقت لگتا ہے آپ کے ساتھ سے تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی نیا company اگر بڑی دور سے اگر آنا چاہتے ہیں اگر دوسری company کو خرید کے نہیں لیکن خود بنا کے آنا چاہتے ہیں تو بنانے میں تین چار سال تو لگتا ہے کیونکہ factories بنانے پڑیں گے اور اس کے بعد products تیار کرنے پڑیں گے اس کو check وگرا کر کے پڑیں گے پھر launch کریں گے تو distribution اور اس کا نیٹ ورک سیٹ اپ کر کے اور ہر جگہ پہ کیونکہ یہ یہ موبائل جائسا IT والا نہیں ہے اس میں فیزیکل products پہنچنی چاہیے بہت voluminous kind of business ہے یہ تو نیٹ ورک اینڈ او سب کرنے کے لئے اور تو تین سال تو لگتے ہیں تو سیٹ اپ ڈیسٹریبیوشن and میں نے لوگ ٹرائی کریں گے پروڈکٹ کیسا ہے and then واپس آکے خریدیں گے اور پینٹنگ اگر دیکھا جائے تو ہر گراہت جرکو رنگ بناتے ہیں وہ تین سے پانچ سال میں ایک بار آکے خریدتا ہے ایسے نہیں کہ روز جاکے پینٹ خریدتے ہیں تو all these are contributing factors یہ سب کے وجہ سے میں نے پینٹ بسنس سٹ کرنے میں تین چار سال لگتا ہے اس کے بعد اس کا نیٹ ورک اندین اس کو کنزیمر کے ساتھ ایکوٹی بگرہ بیلڈ کرنے کے لئے اور تین سے پانچ سال تو لگتا ہے بلکل ماننگ مسٹر سندریشن ایک اور چیز آپ سے سماننا چاہیں گے پورے سپیس کے ہر ہم ایک operational challenges اور ایک processes کو ہم سمانے کوشش کری رہے ہیں آپ سے لیکن پینٹ سیکٹر میں کیونکہ جس طرح سے ہوم امپروفمنٹ ایک بڑی تھیم ہے لوگ اب نئے گھر existing گھر اوکو refurbish کرنا یہ سب activities کافے بڑے triggers ہیں آپ کے لئے انڈسٹری میں growth کے اور بڑے triggers کیا رہیں گے کیا یہ دو بہت ہے یا real estate کا revival یہ بھی ایک بڑا trigger ہے آپ کیا بڑے growth drivers دیکھتے ہیں growth drivers paint میں کیونکہ almost 75-80% سپریشت جو paint کا consumption ہوتا ہے وہ گھر کو واپس paint کرنے میں ہی جاتا ہے باقی 20% کے نئے construction نئے بنانے بنانے سے آتے ہیں تو اگر real estate کا boom ہے تو اس کی وجہ سے کچھ 3-5% additional demand ایک سال میں آ سکتا ہے جب real estate وغیرہ new construction وغیرہ booming phase میں ہو کو زیادہ زیادہ کر کے demand جو ہے وہ گھر کو واپس repainting کرنے سے آتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ پیچھلے 2-3 سال میں یہ pandemic کی وجہ سے گھراہکوں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری جو گھر ہے اور اس کا محول ہے neighborhood یہ سب کو تڑھا صاف اور سترا رکھنا ہے کیونکہ اس سے انہیں it is good for health صحت کے لئے اچھی ہے and یہ جو ہے وہ بڑی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے چلتے میں نے paint کا demand تڑھا اور اچھا ہو سکتا ہے جو لوگ پہلے شاید کبھی اتنا ڈھیان نہیں دیتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ اس کو تڑھا باد میں بھی کر لو ابھی وہ سب جو ہے تڑھا there could be some change in the habit کی میں نے کیسے لوگ paint اور painting کو لیتے ہیں اور تڑھا seriously لیں گے اور گھر کو اور اچھا اور سجا کے رکھیں گے تو اس کے وجہ سے paint بڑھ سکتی ہے paint کی demand بڑھ سکتی ہے Mr. Sundarishan good morning Mansi this said of course challenges کئی سارے ہیں اور اب کیونکہ new entrance ہم دیکھ رہے ہیں big up players paint industry میں دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے blessings in disguise یہ بھی کہہ سکتے کہ paint industry میں روجان جو ہے وہ بڑے players کا بنتا ہوا دیکھ رہا ہے جہاں پر ہم دیکھیں grassin جیسے player نے اپنی paint capix کو double کر دیا ہے کاروبار وستار و development لگاتر کمپنیوں کو کرنا ہی پڑ رہا ہے آپ کی capix plans کیا رہیں گے ہماری ہم set up کرتے ہیں اس کو اسی جگہ پہ ڈبل کرنے کا تیاری کر کے ہم نے set up کرتے ہیں تو آج کی تاریخ میں ہماری دو فیکٹریہ ہیں اگلے تین سال میں اور دو آ جائیں گے ہماری اور مارکٹ کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری capability ہم build کرتے رہیں گے اور paint کا capacity build کرنا دو تین سال میں ہو جاتا ہے ایسے نہیں کہ بہت لمبا سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک سے plan کر کے کریں تو اچھا ہے اور دوسری آپ کی جو بات ہے واقعی میں نے paint کا capacity industry میں capacity میں نے نئے companies آ رہے ہیں existing companies بڑھا رہے ہیں capacity بڑھتی ہے تو اس سے production زیادہ کر پاتے ہیں customer demand کو اچھا سا service کر پاتے ہیں اور competition بڑھتی ہے تو براہکوں کے لئے اچھا ہی ہے سندریشن بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اور ہمیں سمجھانے کے لئے دو باتیں نکل کے آئیں آپ کی بات چیز سے ایک تو اتنا آسان نہیں ہے 10% market share کے لئے تین سے پانچ سال لگتے ہیں وہ بھی اس condition پہ کہ آپ کے بعد capacities ہوں آپ کے بعد distribution network آپ کا solid ہو پورے دیش میں اور دوسرا آپ نے اپنی company کے بارے بتایا کہ last 3 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں factories لگا لی ہیں تین دو اور آ رہی ہیں اور of course JSW کی backing اور distribution network سے آپ بھی aggressive player بن جائیں گے indian paint market میں بہت بہت شکریہ آج ہم سے باغ کرنے کے لئے ہمارے تار چراغ کبانی ابھی بھی ہے چراغ last ایک گھنٹے کے جو trading pattern کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کچھ نئے trades آپ نے identify کی ہیں ہمارے لئے دیکھنے مدی انتولی جلو موسیقی